مہترم سامائند ہمارا آد آپ کو پول کیجئے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بدروہ دلمیر چودری صاحب کو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں تو ہم نے کچھ اہم موضوعات پر ان سے گفتگو کرنی ہے اس کے علاوہ یہ الیکٹرول ریجسٹریشن آفیسر بھی ہیں اور سمری ریویجن ووٹر لسٹوں کی جاری ہے اس کے بارے میں بھی یہ میسیج دیں گے سب سے پہلے تو سمری ریویجن کے بارے میں بتائیے بہت ایک اہم موضوع ہے تھانکیو سر مجھے اپنے سٹوڈیو میں بلانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آج بسیکلی ہمارا پندرہ سپٹمبر سے وہ سمری ریویجن کا چل رہا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے تو ایز ای آر او الیکٹرول ریجسٹریشن آفیسر فار بھدروہ کنشونسی میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس پر تھوڑا سا پبلک کو بھی اور ہمارے جو بیلوز ہیں لگائے ہوئے ہیں ان سے بھی تھوڑا سی مسیج ان کو دیا جائے پہلے تو پبلک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو الیکشن کا جو الیکٹرول رول ہے ووٹر لسٹ ہے یا اپک ہے جس کو ہم الیکشن کارڈ بھی کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کی ڈیڑھ میں فرنچائز جو ہے ووٹ ڈالنا اپنی جگہ ایک حق ہے لیکن ادروائز بھی آپ کو جب بھی کہیں جانا ہے تو اس کے لیے الیکشن کارڈ یا آپ کا نام الیکٹرول رول میں ووٹر لسٹ میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پچھلے چار سال سے جو ہے سمجھ ریویجن نہیں ہوئی دوہزار اٹھارہ کے بعد نہیں ہوئی ہے تو بہت سارے ہمارے جو نئے نوجوان ہیں جو اٹھارہ سال کی عمر جو ہے وہ ہو گئی ہے ان کی اٹھارہ سے لے کر آج تک دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک تو ایک تو ان کا ضروری ہے کہ وہ اپنا نام ریجسٹر کروائیں ہم نے ہر جگہ جو ہے بیل لوز ابھی ہمارے پاس بھدرہ کنشونسی میں ٹوٹل ایک سو نوے ون نائنٹی پولنگ سٹیشنز ہیں اور ون نائنٹی لوگوں کو ہی ہم نے اپوائنٹ کر رکھا ہے تو بیل لوز کے پاس جو بھی ریکوائیڈ سٹیشنری ہے وہ دی ہوئی ہے ایڈیشن کے لیے اپنا نام ووٹر لسٹ پر چڑھانے کے لیے لوگوں کو فارم سکس بھرنا ہے فارم نمبر چھے جو ہے وہ بھریں گے اور اس میں جو بھی ریکوائیڈ فارملٹی ہے خاص کر کے اپنا ڈیٹا برت کا پروف دینا ہے جو بھی پڑے لکھے لوگ ہیں وہ تو اپنے سکول کا جو ڈاکومنٹ ہوگا وہ ڈیٹا برت کا دے سکتے ہیں جو انپڑ ہیں سکول نہیں گئے ہیں ان کو چوکی دار سے یا پولیس سٹیشن سے اپنا ڈیٹا برت کا ثبوت دینا ہو اس طرح سے ان کا نام جو ہے ووٹر لسٹ میں چڑھ جائے گا دوسرے وہ ہیں کہ جن لوگوں کی وفات ہو گئی ہے یا کچھ لڑکیوں کی میریج ہو کے وہ دوسرے ویلیج میں چلے گئی ہیں یا مایگریشن ہو گئی ہے تو ان کا نام جو ہے ڈیلیٹ کرنا ہے اور ڈیلیشن کے لیے جو ہے وہ اس کے جو فیبلی میمبر سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا لمبردار چوکی دار اپلائی کر سکتے ہیں یا اس گاؤں سے کوئی بھی آدمی اپجیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک اپجیکٹر ہوتا ہے جو اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ جو نام ووٹلیس میں چڑھا ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی وفات ہو گئی ہے یا یہ یہاں سے ہجرت کر گیا ہے یا اس بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اس کے لیے فارم نمبر سات جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ اس فارم نمبر سات بھر کے بیلو کو دینا ہے اور اس کا نام ڈیلیٹ ہو جائے گا تیسرا ہمارا کریکشن ہے بڑی دفعہ جو ہے لوگوں کی شکایتیں آتے ہیں کہ ووٹلیس میں نام ٹھیک نہیں ہے اگر نام ٹھیک ہے تو وردیت ٹھیک نہیں ہے وردیت اگر ٹھیک ہے تو کسی کے شوہر کا نام ٹھیک نہیں ہے یا بیوی کا نام زوجہ کا نام ٹھیک نہیں ہے تو اس کریکشن کے لیے فارم نمبر آٹھ ہے فارم نمبر آٹھ بھر کے جو ہے وہ بھی لوگوں دینا ہے جو بھی گلتی ہوگی ووٹلیس میں وہ ساری کی سارے ٹھیک ہو جائے کیونکہ ووٹلیس میں نام ہونا ضروری ہے اور پھر وڈلسٹ میں صحیح نام ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا نام آپ کی ولدیت یا زوجیت اور آپ کی ڈیٹ اپ بات الیکشن کارڈ میں صحیح چڑے جو آگے چل کے آپ کو باقی جگہ بھی کام آسکے ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے یہ جو بیئر لوز ہیں یہ تیچر ہیں ان کے لئے کوئی انسینٹیو ہے ان کو ایڈیشنل کام لیا جارہا ہے بیئر لوز کو ایڈیشنل کام ہے اور ہم ان کو گورنمنٹ ان کو جو ہے سال میں چھ ہزار روپیہ جو ہے اس کام کے لئے چونکہ اپنا یہ ڈیوٹی بھی انجام دے رہے ہیں اور الیکشن کا کام بھی کر رہے ہیں اس کام کے لئے ان کو جو ہے سال کا چھ ہزار روپیہ دیا جارہا ہے ایک اور ضروری چیز جو ہمارے شہری بھی سنیں اور بیئر لوز بھی سنیں کہ آج کی بار ایک نئی چیز آئی ہے وہ یہ نئی چیز آئی ہے کہ جو عارضی رہائشی ہیں جو اپنا نام یہاں ووٹر لسٹ میں اندراج کروانا چاہتے ہیں جیسے کوئی باہر کا رہنے والا ہے جس کا پہلے ووٹر لسٹ میں نام نہیں چڑتا تھا کیونکہ تب جو ہے ووٹر کو سٹیٹس ڈیکٹ ہونا بہت ضروری تھا لیکن اب اگر جو یہاں کا عارضی رہائشی ہے پنجاب سے آیا ہے ہمپچل سے آیا ہے وہ دو سال سے یہاں رہ رہا ہے وہ اپنا ووٹ یہاں بنوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی پرویجن ہے کہ وہ بیلو کے پاس اس کی میاد کیا ہونی چاہیے عارضی رہائش کی ایسا دیا تو کچھ نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص میاد ہو لیکن اگر وہ اس کو سال چھ مینے سے رہ رہا ہے اور اس کے پاس یہاں رہنے کا کوئی پروف ہے جیسے بجلی کا بل ہے اس کا پانی کا بل ہے اس کی ڈومیسائل سیٹیفکٹ ہے یا اس کا کوئی بھی دوسرا ثبوت ہے یا جیسے میرے پاس ایک ویری آئی تھی کہ ایک لڑکا جو ہے ایک آدمی کے پاس 18 سال کا ہو گیا اور وہ پچھلے سات سال سے اس کے گھر میں ڈوکر ہے تو وہ یہاں کا ووٹر بن سکتا ہے گورنمنٹ نے کافی الیکشن کمیشن نے کافی ایزی کر دیا ہے جیسے پہلے تھا کہ صرف یہاں کا رہائشی ووٹر بن سکتا ہے اب جو آرزی رہائشی ہے وہ بھی ووٹر یہاں کا بن سکتا ہے اس کے لیے اس کو پرویب دینا ہے جی اس میں جو ہماری ساملی ریویجن کی ہے وہ پچیس اکتوبر ہے میری پبلک سے اپیل رہے گی کہ پچیس تک جو ہے جو بھی آپ کے کلیم ہیں وہ ایڈیشن کے ہیں ڈیلیشن کے ہیں یا کرکشن کے ہیں وہ کروا لیں کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی کلیم نہیں لیا جائے گا پچیس کو ہمارا فائنل جو الیکٹرول ہے وہ پبلش ہو جائے گا لہذا پچیس تک ہر آدمی کو جو بھی اس کا کلیم ہے وہ اس نے وہ اپنا نام اس میں ایڈ کروائے اپنے حق کا استعمال کرے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ووٹر لسٹ میں نام ہونا بڑا زوری ہے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے ایک سماجی برائی ہے جو پھیلتی جا رہی ہے ڈرگ ایڈکشن ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ یہاں کے ایڈمیسٹیٹر ہیں لوکل ایڈمیسٹیشن کیا کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اس کی ٹریپکنگ کے لیے یہ تو آج کی ڈیٹ میں بڑا برننگ ایشو ہے جیسے آپ نے فرمایا واقعی ڈرگز جو ہے ایک منیس بن گئی ہے ہماری سٹیٹ میں بھی داخل ہو گئی ہے اور بہت سارے اتحاص کر کے نوجوان لوگ جو ہے اس میں انوال ہو گئے ہیں اور بھدروہ ٹاؤن جو ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے تین چار سال سے کافی ڈیٹس بھی ہو گئی ہیں نوجوان لوگوں کی تو اس کے لیے ایڈمیسٹیشن کیا کر رہی ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ نے ایک نشہ مکت بھارت کا جو ہے ابھیان چلا رکھا ہے جس میں ہمارے کافی پروگرامز ہو گئے ریلیز ہوئیں ڈیبیٹس ہوئیں سیمپوزیاز ہوئے رائٹنگ کمپیٹیشنز ڈائنگ کمپیٹیشنز ایون پنچائیت لیول پہ جا کے جو ہے کافی اس کے بارے میں ایورنس کیے گئی انڈویجل بھی ماس لیول پہ بھی لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اس کے لیے ایورنس سے زیادہ بڑھ کے کام کرنا ہوگا اس پہ جو ہمارا خاص کر کے سکولوں کی ایک دن ہم نے پرنسپلز کو بلا کے جو ہے میٹنگ کی ہے کہ آپ بچوں کو ڈیلی جو آپ کا ایکٹیویٹیز ہے سکول کی روٹین ورک جو ہے اس میں ڈرگز منیس کا جو ہے یہ ضرور شامل کریں اور ہر پیریڈ پہ پانچ مرد جو ہے وہ کم سے کم ایک تو بچے کو مارل لسن دیا جائے اور دوسرے جو ڈرگز سے خوشیر کیا جائے کیونکہ جو ہمارے ٹینیجرز ہیں وہی زیادہ لیور ہو جاتے ہیں وہ فنس جاتے ہیں اس میں تو سکولز کا اس میں کافی رول ہے پیرنٹس کا اس میں کافی رول ہے اور جو پھر ہمارے ریلیجیس ٹیچرز ہیں اس کا کافی رول ہے گورنمنٹ اپنی لیول پہ جو بھی پروگرام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے ایڈمیسٹریشن کا جو بھی ایورنس کا ہے یا پھر ہمارا جو ڈیٹرنس کا ہے پولیس جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہے کافی ایف آئی آرز جو ہے وہ ڈرگز میں لگی ہوئی ہیں ابھی ہمارے بھدروہ سے بھی دو چار لوگوں کو پی ایسے لگیا ہے ڈسٹرک سے کافی لوگوں کو پی ایسے لگایا ہے ایوریڈرگز والوں کو تو وہ جو ڈیٹرنس ہے وہ تو ہو رہی ہے لیکن ہمیں اس سے بھی بڑھ کے پیرنٹس کو سکولز کو سوسائٹی کو انجیوز کو اور خاص کر کے جو ہماری ریلیجیس ارگنیزیشن ان کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ کافی لوگ جو ہے وہ ریلیجیس جو پریچرز ہیں ان کی بات بڑی گھوڑ سے سنتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیلی لائف میں جو ہے اپنے بچوں کو یا سٹوڈنس کو یا سوسائٹی کے لیے ایک ابھیان کے طور پر اپنے فرض کے طور پر چلانا پڑے گا پھر جا کے کچھ نہ کچھ اس میں مطلب نہیں ہو سکتے ہیں اچھا اس میں ایک ایکٹ بھی پاس ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی ڈرگ ایڈکٹ یا جو نشہ کرتا ہو اس میں پولیس کا لوکل ایڈنسٹیشن کا یہ کام ہے کہ اس کو ریہیبلیشن سنٹر تک لے جائے جائے جی اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ریہیبلیٹیشن بھی سنکشن ہو گیا ہے لیکلی جو ہے ہمارا ڈسٹک کے لیے ایک جو ہے ڈی ایڈکشن سنٹر سنکشن ہو گیا ہے اس کے لیے ایون سپیس بھی ایڈنٹیفائی ہو گئی ہے دوڑا میں بھی اور بھدروہ میں بھی ہم نے اولڈ ہسپیٹل میں ایک فلور اس کے لیے ایڈنٹیفائی کر کے دیا تھا مجھے لگتا ہے بہت جلد جو ہے وہ کھل جائے گا ڈی ایڈکشن کا ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ پولیس کی طرف سے بھی اس کی کانسلنگ ہو رہی ہے ایڈنسٹیشن کی لیول پر بھی کانسلنگ ہو رہی ہے اور ڈی ایڈکشن نشے میں آگیا اور اب وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن وہ اتنا ایڈکٹ ہو گیا کہ اب اس کو اپنی ہی باڈی پر کنٹرل نہیں رہا ہے تو ایسے بچوں کو میڈیکل کالج میں چیٹ کیا جا رہا ہے ڈی ایڈکشن سینٹر نیاج جو ہے کافی بڑا رہا ہے اور کانسلنگ بھی ہو رہی ہے جو پولیس کی لیول پر ہو رہی ہے ایڈوسترشن کی لیول پر ہو رہی ہے وہاں یہ جو نشاور چیزیں بیچی جا رہی ہیں یا کوئی سگریٹ کی دکان ہے کتنی دور ہونی چاہیے اس سلسلے میں لوکل ایڈوسترشن جا کر رہی ہے بہت اچھا آپ نے بتایا یہ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے ایک میٹنگ بلائی ہے سارے پرنسپلز کو ہیڈ ماسٹرز کو گورنمنٹ ایس ویلی پرائیویٹ سکول وہاں جو ہے ہم نے ان کے ساتھ برے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے ایک تو سارے سکولز کو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ سی سی ٹی وی کے اپرا جو انسٹال کیے جائیں کلاسیز میں تو آریڈی انسٹالڈ ہیں لیکن اب ان کو ہے کہ گیٹس پہ بھی کہ سکول کے گیٹ پہ کون ونڈر ہے کس کی کوئی سسپکٹڈ مومنٹ ہے یا کوئی ڈرگ پیڈلر ہے تو وہ سارے کا سارا اس میں کیا جائے گا اور نمبر تین چیز یہ کہ ہم نے جو بھی ونڈرز ہیں ان کا ویدین ہنڈرڈ میٹرز سکول کی پریفری میں ویدین ہنڈرڈ میٹرز وہ بین کر دیا ہے اس میں ایک سو تیتیس کا ایک آٹری بھی پاس کر دیا اس میں پولیس کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ جو بھی ہمارا سکول ایڈوکیشن انسٹیچوشن ہے اس کے ہنڈرڈ میٹرز کے پریفری میں کوئی بھی ونڈر نہ آئے چاہے وہ ریڈی والا ہے فڑی والا ہے گول گفے والا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ریڈی والا جو ہے وہ ڈسگائز کر کے کچھ اور چیزیں بیچنے کے بہنے بیٹنس کو ایسا شک کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو ڈرگز یا سگیرٹی کوئی بھی نشاور چیز دے سکتا ہے اس کے لیے سکول کی پریفری میں ویدین ہڈرڈ بیٹرز جو ہم نے بین کر رکھا ہے کہ کوئی بھی ونڈر جو ہے کسی بھی قسم کا وہ سکول کے پریفریل ایلیا میں جو ہے ایلو نہیں ہوگا سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ انسٹال کیے جا رہے ہیں سکولوں کو حضائد مل گئے اور پولیس بھی اپنے روٹین کی گشت جو ہے وہ بڑھا رہی ہے تاکہ ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ بچے جو بڑے پڑھنے میں قابل تھے ایڈکٹ ہو گئے ہیں یہ سورس جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے جو ہے ایون ڈی سی صاحب نے جو ہے ایک دو میٹنگز لے کے کافی ماس لیول تک جو ہے وہ لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ سورس کے بارے میں انفرمیشن دی جائے پولیس اس سلسلے میں کام کر رہی ہے کافی سارے سورسز جو وہ پکڑے بھی گئے ہیں جو اس میں روائی دی جو ہے وہ پروفیشنل پیڈلرز تھے ان کو کاروائی بھی ہوئی ہے لیکن پولیس یا گورنمنٹ کا کام بھی اسی طریقے سے آسان ہو جاتا ہے اگر پبلک جو ہے کاپریٹ کرے اگر پبلک انفرمیشن دے ابھی جیسے ہمارے یہاں آج کل جو وہ ایک بھنگ کا پودا ہے وہ کافی پولیس نے بھی سیوریڈمیسٹرشن نے سکوڑی بچوں نے ڈیسٹرائی بھی کر دیئے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں سورس بن جاتا ہے یا کبھی یہاں سے جو باہر سے پنجاب سے آنے والے لوگ یا والی سے آنے والے لوگ جو ہیں کسی طریقے سے وہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بیسکلی پولیس ہر جگہ تو بات نہیں رکھ سکتی ہے پولیس کا بھی انفرمیشن کا میڈیا جو ہے وہ لوگوں کا ہی ہوتا ہے یا ایڈمیسٹرشن بھی لوگوں سے انفرمیشن لے دیئے اس سلسلے پہ لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں بہت سار انفرمیشن آ رہی ہے لیکن ہماری عرض رہے گی پبلک سے کہ اگر آپ اوپن نہیں ہو سکتے ہیں ٹیلی فوڈیکلی ورس اپ میسیج سے ایس ایم ایس سے کبھی بھی جس بھی آدمی کو ڈرگ پیڈلر کا کسی مشکوک آدمی کا پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی ڈرگ سپلائی کر رہا ہے لا رہا ہے خرید رہا ہے بیچ رہا ہے اس کی انفرمیشن جو ہے سیوری ایڈمیسٹرشن کو یہ بریس کو دی جائے تاکہ ہم اس پہ جلدی سجلدی کروائی کرسکے جی بلکل آپ نے درست فرمایا اس میں پیرنٹس پبلک جب تک سپورٹ نہیں کریں گے لوکل ایڈمیسٹرشن کو تب تک ہم اس برائی کو دور نہیں کر سکتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بچوں کے پیرنٹس اپنے بچوں پہ نظر رکھیں گے اگر ان کو کچھ لگتا ہے تو اس کو چھپائیں اس کا پردہ مت کریں آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے بہت مفید جانکاری ہم سے شیئر کی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ